بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنس السلام علیکم میں ہوں اکسام اللہ ویلکم تو ماری یوٹیوب چینل دیئر سٹوڈنس ہم پڑ چکے ہیں آج تک بارہ ٹینسز کمپلیٹ دیفائن کر چکے ہیں ایکزامپلز دے چکے ہیں اس کے پازیٹیو نیگٹیو انٹراغٹیو اور نیگٹیو انٹراغٹیو جملے ہم بنا چکے ہیں اس کے بعد ایک پریسائز لیکچر بھی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں ہم یہ کلیر کر چکے ہیں کہ کس ٹینس میں کونسا ہیلپنگ ورپ استعمال ہوتا ہے اور کونسا ورپ فارم استعمال ہوتا ہے اب اسی لیکچر میں ہم ایک ہی جملے کو بارہ ٹینسز میں یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک جملہ ایک ٹینسز دوسرے میں چلا گیا تو اس میں کیا چینجز آگئے ہیں اور وہ پریسائز لیکچر جو تھا جس میں ہیلپنگ ورپ اور ورلز کا ہم نے ذکر کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو یہاں پہ پریکٹیکل مل جائیں گے کہ کس ٹینس میں کونسا ہیلپنگ ورپ استعمال ہوتا ہے تو باقاعدہ سٹارٹ لینے سے پہلے اگر آپ میرے ویڈیو چینل پہ نئے ہیں تو جنرل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبائیں ویڈیو آخر تک دیکھ اور اپنے دوستوں کی ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اب ہم ایک ہی جملے کو بارہ ٹینس میں استعمال کرنے جا رہے ہیں مثال کے دور کو پیٹا ٹینس میں ہمارے پاس سیمپل پریزنٹ ٹیک ہے جی تو ایک ہی جملہ ہے آئی رائٹ آ لیٹر آئی رائٹ آ لیٹر میں خط لکھتا ہوں آئی رائٹ آ لیٹر میں خط لکھتا ہوں ٹیک ہے جی اس کے بعد ہے ہمارے پاس پریزنٹ کانٹینیوز یہی جملہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ کانٹینیوز میں اس میں کیا چینجز آتے ہیں تو پریزنٹ کانٹینیوز میں ہی ہوگا آئی ایم رائٹنگ آ لیٹر آئی رائٹ آ لیٹر آئی ایم رائٹنگ آ لیٹر تو اس میں آئی ساوجیکٹ اور ایم ہیلپنگ ور آئیٹنگ ور آئین جی پھیکے جی آئی ایم رائٹنگ آ لیٹر نمبر ترہ ہمارے پاس ریپٹنسیاں ہوئے ہیں پریزنٹ فر افیکٹ فو یہی جملہ پریزنٹ فر افیکٹ میں اس شکل میں آپ کو ملے گا آئی ہاف ریٹن آ لیٹر آئی ہاف ریٹن آ لیٹر آئی ہام กر ہیلپنگ ور ریٹن گوار طور فارم ٹھیکہ جی آئی سابجک آئی ساوجیکٹ اور ریٹر اس کے بعد ہے پریزنٹ فر افیکٹ کانٹینیوز سو پریزنٹ فر افیکٹ کیانٹینیوز میں یہی جملہ ہمارے پاس ہلپنگ ورم اور ہمارے پاس سبجیکٹ اور لیٹر ویسٹ آفی سینٹنس اور یہ ہمارے پاس ٹائم ایکسپریشن اور ٹائم ایکسپریشن کی بنیاد پر ہم نے یہاں پہ لگایا فار کیوں کہ ٹوانٹی مینٹس ہیں ٹوانٹی مینٹس ذکر نہیں کیے گئے ہیں چھیکی جی اب پتہ نہیں کہ کونسے ٹوانٹی مینٹس تو یہاں پہ ہم نے فار لگایا اب اس کے بعد کون چھوٹنے سے ہمارے پاس سیمپل پاسٹ یہ ہی جملہ ہمارے پاس پہ پاسٹ میں ہو جائے گا I wrote a letter ٹھیکے جی سبجیکٹ was second form اور لیٹر ہمارے پاس سپس پر اس پر اس انٹیس نمبر سیکس ہمارے پاس پاسٹ کانٹیوز پاسٹ کانٹیوز میں یہی جملہ ہو جائے گا I was writing a letter I subject was helping work writing ہمارے پاس سپس پر اس انٹیس ٹھیکے جی نمبر سیون ہمارے پاسٹ ہے پاسٹ پر فیکٹ ٹھیکے جی تو پاسٹ پر فیکٹ میں یہ جملہ ہو جائے گا I have sorry I had written a letter I had written a letter hi hadn't paid آ extraordinary کے جگہ wherein men اللہ ویدہ آئےیا آنے کا شتہ صوم سیکھا ہو۔ یہ جملہ آج ہمارے پاس پاس کرکٹی جس میں ہو جائے گا اگر ہم سے پر فوچر ملے جائے تو ہمارے پاس ہو جائے گا نمبر دین ہمارے پاس چل ہمارے پاس سبجک ہمارے پاس جو گا وہ جائے گا onic will have written a letter. I Hمارے پاس subject will have ہمارے پاس helping word written ہمارے پاس لentma third form or همارے پاس I will have written a letter. Number last unpack was the future perfect continuous I will have I will have well have�nim working word I will have been writing our 번ia group Science starts لیٹنٹ S tend es for twenty minits خرق جی I will have written writing a letter for twenty minits ٹھیک جی یہ ہمارے پاس ہوگئے 12 tenses یہ ہمارے پاس سارے present tenses یہ ہمارے پاس ISS em یہ ہمارے پاس جو سمپل یہ ہمارے پاس سارے سارے future tenses ٹھیک جی اس سائید پہ یہ ہمارے پاس سیمپل پریزنٹ ، یہ ہمارے پاس سیمپل فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس موازنہ کر لے اور یہ بھی دیکھیں اوپر سے آپ نیچے کے طرح آجائے اور موازنہ کر لے پھر آپ پر اس سایڈ ٹو ڈیٹ یہاں سے اس طرح پر آپ چلے جائے اور سمپل اٹنسز کی موازنہ کر لے کہ ہلپنگ ورپ کیا ہے ٹھیکی جی پھر ہمارے پاس کیا ہے ورپ کیا فارم ہے اور اسی طرح یہ ٹھیکی جی اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاسیٹیو جنگل میں کوئی ہلپنگ ورپ نہیں ہے دیکھ لیکن اس کے نگیٹیو جنگل میں ہمارے پاس ہلپنگ ورپ پاتھی ہے اس کے پاسیٹیو ج wonders میں ہلپنگ ورپ نہیں ہے اس کے نگیٹیو جنگل میں لائٹی بہت آیا وہی ہلپنگ ورپ ہلپنگ ورپ مکن ہے ٹھر گئے جی؟ ہمارے پاس ہماری بتائم ہے ہماری پاس مال камن H ہماری میں بھی موجود ہیں ہماری پاس آسکتS اب آپ دیکھئے جب ہم یا زیادہ ای جس سے دوسری پاسیں چلے جاتا ہے تو ای پی یہاں بھی موجود ہے تو اس لیٹر ابھی موجود ہے ای بھی موجود ہے اور۔ اگر چہے جاتا ہے تو ۔ وسلم منتی والا ماین ہے commenتی والا اور کچھ میں یہاں بھار دمیوں میں ہاں بھی۔ ہے اس واپچی strip لما کہ ہی ہرم میں؟ اللہ اللہ reporter کو march تھو so جب ہر ب prevented یہ کہ ہلپنگ وروپ کے خصوصے ہیں جب ایک مئنے ہوتی میں تر ہوتے ہیں ہر چیل سکتے ہیں ہرم اس لسان کا خواہے گی اس لئے ہرم میں پلاتے ہیں ٹھیکھنا ملٹ میں ھنگ اٹھیک ہوتے ہیں ہرم اس اور نہیں ھنگ جز لسان کا مکمل اور آنی unsgi ھنگ جز سکتے ہیں ہرم اس اس لن سان کا مکمل آپ پلاتے ہیں اس لئے پال پلات میں ہیں جب وہ آنکھ ہوتے ہیں تو ہلپنگ ورپ اور ورپ میں جو چینجز ہیں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک جملہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ کمپیرزن کر لیں کہ اگر ہم ایک ٹرنز سے دوسرے میں چل جاتے ہیں تو ٹرنز میں کیا چینجز آتے ہیں اور یہ ایک قسم کا حلاثہ بھی ہو گیا آپ کے بعد سمرے بھی ہو گئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے ہم ایکٹی وائس اور انپیسی وائس کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کس ٹرنز میں کون سا ہلپنگ ورپ اور کس ٹرنز میں کون سا ورپ فارم استعمال ہوتا ہے تو ایکٹی وائس اور انپیسی وائس آپ کے لئے بلکل بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ یہ اگر آپ کو معلوم ہے تو پانچ نکات میں انشاءاللہ میں آپ کو ایکٹی وائس اور انپیسی وائس کلیئر کر دوں گا اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ ایکٹی وائس اور انپیسی وائس کی جملے آپ آسانی کے ساتھ بنا سکے انشاء اللہ علیسیس